اسلام علیکم آج میں آپ پیسا شیئر کر رہی ہوں ایک مینگو ڈیزرٹ بنانے کی ریسپی اب آپ چاہیں تو اس کو نو بیک مینگو کیک بول سکتے ہیں مینگو پڑنگ بول سکتے ہیں مینگو کا میٹھا بول سکتے ہیں جو آپ کا منچہ ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں لیکن یہ جو بھی ہے اس کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں بہت اسٹے بنتا ہے اور بہت آسانی سے بنتا ہے ایک دم انسٹنٹ طریقے سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کلو گرام آم لے لیں گے پکے ہوئے آم ہیں یہ اس میں سے دو آم کو ہمیں ایک دم فائن چوب کرنا ہے اور دو آم کو ہمیں رفلی چوب کرنا ہے کیونکہ رفلی چوب کرے ہوئے آم کی ہمیں پیوری بنانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آموں کو میں نے رفلی بھی چوب کر لیا ہے اور فائن چوب بھی کر لیا ہے اب جن آموں کو ہم نے فائن چوب کر رہا ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کنڈنس ملک ملا دیں گے یا پھر آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون پی سی وی شکر ملا سکتے ہیں اچھی طرح سے ملا دیں گے اب جو ہم ہم نے روفلی چوب کر کے رکھیں انہیں ہمیں ایک مکسی کے جار میں ٹرانسفر کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے دو کپ دودھ لیا تھا اس دودھ کو میں نے اتنا پکایا کہ یہ اپنی کوئنٹیٹی کا آدھا رہ گیا یعنی کہ اب یہ ایک کپ بچا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھا کپ نورمل دودھ ڈال دیں گے جو کہ آپ کے فریج میں دودھ رکھا ہو اور نورمل ٹمپریچر کا ہو یا تھنڈا ہو وہ آپ اس میں ڈال لیجے اور آدھا کپ ڈال دیں گے اس میں کنڈنسک ملک اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہماری پیوری بن کر تیار ہے اب ہم بریٹ کے سلائسز لیں گے اور ایک سرونگ دش لیں گے کو اسی بھی ڈش آپ لے لیں جو آپ کے پاس ایویل ہو اور سلائسز کو اس پیوری میں ڈپ کریں اس طرح سے اور فوراں ہی نکال لیں اس کے اندر روکے نہیں ورنہ سارے سلائسز اس پیوری میں گھل جائیں گے ون بائی ون ڈپ کرتے جائیں گے فوراں نکالتے جائیں گے اور سرونگ ڈش میں ارینج کرتے جائیں گے اس طرح سے اب جو آم ہم نے فائن چوب کر کے رکھے تھے اس کی آدھی کوئنٹیٹی ہم یہاں پر اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے اور پھر سے ہمیں پیوری کے اندر سلائسز کو ڈپ کرنا ہے اور اس طرح سے ارینج کر دینا ہے اور پھر سے جو ہمارے آدھی آم بچے ہیں باریک کٹے ہوئے وہ ہمیں اس کے اوپر اس طرح سے ارینج کر دینا ہے اب ہم ایک کپ ہیوی ویپنگ کریم لیں گے اور اس کو ویپ کر لیں گے یا تو آپ ہینڈ ویسکر سے اس کو ویسکر لیں جس سے کہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو ویپ کرنے میں یا پھر آپ ہینڈ بلینڈر کا یوز کر لیں جس سے کہ یہ بہت جلدی ویپ ہو جاتی ہے ہائر سپیڈ پر اس کو ویپ کر لیں گے جب تک یہ اپنی کوئنٹیٹی کی ڈبل نہیں ہو جاتی اور اس میں سٹیف پیکس نہیں آ جاتی تو یہاں پر ہماری کریم ویپ ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس ہیوی کریم نہیں ہے تو پھر آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں اب میں نے جو پیوری بنائی تھی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ اور ایک سے دو ٹیبل سپون کنڈنس ملک ڈال دیں گے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا یہ جو کریم ہے یہ پہلے سے میٹھی ہے تو میں کم ہی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے تو یہاں پر ہماری کریم بن کر تیار ہے اب ہمیں کریم کو تیار کرے ہوئے ڈیزرٹ کے اوپر پور کر دینا ہے اور ایونلی سپریٹ کر دینا ہے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے بلکل رینڈم طریقے سے آپ چاہے تو بارے کاٹ کر آم کے سلائسز بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں اس ٹائم جو میں نے پیوری بنائی تھی وہ میں اس کو اوپر ڈال رہی ہوں اور ایک ٹوٹ پک کی مزد سے اس میں اس طرح سے ڈیزائن بنا دوں گی اب ہمیں اس کو ڈھنڈا کر لینا ہے ایک دم چلڈ کر لینا ہے تو تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ گیا تھا ہمارا ڈیزرٹ سرف کرنے کے لیے تیار ہے تو اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیلیشیس ہمارا یہ ڈیزرٹ بن کر تیار ہوا ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے ایک بار آپ اس کو ضرور سے ٹرائے کریے تو اس طرح آپ نے دیکھا کتنا آسان طریقے سے ہم نے یہ ڈیزرٹ بنا لیا بہت ٹیسٹی اور بہت ڈیلیشیس بنتا ہے یہ ڈیزرٹ اور آسان بھی بہت ہوتا ہے ایک دم چھٹ پٹ سے بن جاتا ہے جب ہی بھی آپ کو ڈیزرٹ کھانے کا من ہو تو آپ اس کو انسٹینٹلی بنا سکتے ہیں اپنے مہمالوں کو کھلا سکتے ہیں اپنے فیملی میمبرز کو کھلا سکتے ہیں سب کو بہت پسند آنے والا ہے اگر پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کی جگہ تینکیو